ابو ذرو سلمان بغیرہ اصحاب تھے کیا ابو ذرو سلمان بغیرہ جو بن گئے اسلام کی پہچان بغیرہ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان تھے جیسے مسلمان بغیرہ اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ایسا اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ایسا منگوائے گئے اس لیے پالان بغیرہ منگوائے گئے اس لیے پالان بغیرہ جو اگلے شیئر ہیں ان کے لیے جو اس مجلے موجود تھے غیر کی اور سب نے کہا کہ بخن بخن اور سب نے مولا مانا ان کو لیکن کوئی افسس کو بتا ہے اس کے شیئر ہیں کہ بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر ہی بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر ہی ہے من حرف و من کی رو انجان وغیرہ ہے من حرف و من کی رو انجان وغیرہ حیدر سے مدد مانتے ہیں دعوتہ جن کا ہم غیر کا لیتے نہیں احسان وغیرہ ہم غیر کا لیتے نہیں احسان وغیرہ جھڑ لاتے ہیں جو فاطمہ حسن نواری کو تھے ان سے تو بہتر بن انجران وغیرہ تھے ان سے تو بہتر بن انجران وغیرہ جس راہ پا موجود ہوں پہدے سے وہ حضرت جس راہ پا موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت جس راہ پا موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت اس راہ سے ہٹ جاتے تھے شیطان وغیرہ اس راہ سے ہٹ جاتے تھے شیطان وغیرہ چہبِ ابو طالب میں خدا جانے کہاں تھے وہ ہم 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 حضرت ہم بغیرہ وہ ہم 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 حضرت ہم بغیرہ مولا ہے میرا نارو جنا باٹنے والا مولا ہے میرا نارو جنا باٹنے والا پہچانتے ہیں مالک اور زبان وغیرہ مولا کی زیارت کے مراکز ہیں یقینی مومن کے لیے تربت و میزان وغیرہ مومن کے لیے تربت و میزان وغیرہ جو چاہے سزا دیجیو اے منکر حیدر جو چاہے سزا دیجیو اے منکر حیدر پل پر نہ کر ہو تیرا چالان بغیرہ پل پر نہ کر ہو تیرا چالان بغیرہ پیغمبری بیماریاں یاروں کے یہاں ہیں پیغمبری بیماریاں یاروں کے یہاں ہیں نسیاں خطا شک شبہ زیان وغیرہ نسیاں خطا شک شبہ زیان وغیرہ سویم میں چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ ہے آل محمد کے سنا خانوں میں شامل سب جن و ملک قدسی و غلمان وغیرہ سب جن و ملک قدسی و غلمان وغیرہ اللہ ہو جبرین ہو راضی ہو کے سبتے اللہ ہو جبرین ہو راضی ہو کے سبتے جا پر ہوں پرس دخوں کے حسان وغیرہ جا پر ہوں پرس دخوں کے حسان وغیرہ اسحاق اٹھے کیا بوزر و سلمان وغیرہ جناب شہریار صاحب نے استاد سبتے جعفر کا کلام بہت خوبصورت انداز میں پڑھا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں شہریار بھائی کہ عید غدیب وہ باہر ایس کی عید ہے جس میں مبارک بات کے لیے چاند نہیں دیکھا جاتا چہرے دیکھے جاتا ہے عید غدیر وہ واحد ایسی عید ہے جس میں مبارک بات کے لیے چاند نہیں دیکھا جاتا چہرے دیکھے جاتا ہے غدیر اسکوائر پر عجیب منظر تھا بانی مجلس لا الہ الا اللہ خطیب مجلس محمد الرسول اللہ اور موضوع مجلس علی و علی اللہ ہمیں جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایک سے ایک اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہزاروں کا مجموع ہونا چاہیے